موسیقی بڑا سانہ پڑھدے کا احتمام ہو میں کوئی تنقید نہیں کرتا تنج نہیں کرتا چونکہ ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں ہوتی ہیں ہم نہیں انہیں سمجھانا ہے ان کو ذرا سمجھائیں ان کو یہ بتائیں کہ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پڑھدوں میں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں بیس طولے سونا پڑھا ہو تو ہم نے کبھی نہیں باہر نکل کے بتایا کہ پڑھا ہے کیونکہ قیمتی ہے نا تو پڑھدے میں رکھا ہوا ہے اس کی چابی کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ کہیں گھوم نہ ہو جائے اسی طرح ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے انہیں بتاؤ کہ ساری بیبین پڑھدہ نہیں کرتی ہیں صرف سیدہ عشاء صدیقہ کی کنیزیں کرتی ہیں صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما تھوڑا سا نہ پڑھ دے کہہ تمام شادی بیعہ پہ تو بالکل ہی معاملہ گھڑ بڑھا ہے اور پوری تیاری کر کے عورتیں ماذا اللہ آ جاتی ہیں اور یہ تو روک نہ ہیں ان کے ورسانیں ان کے جو ولی ہیں عورت نے جو بناو سنگار کرنا ہے وہ تو گھر میں اپنے خامت کو دکھانے کو کرنا ہے کہ وہ گھر میں کرے جب اس کو ضرورت ہو لیکن اس طرح سے لے کر کے اس کو بیعہ میں جانا شادی میں جانا مہدی کی تقریب میں جانا یہ نہ آقلن ٹھیک ہے نہ نکلن ٹھیک ہے نہ تہذیب کے طور پر ٹھیک ہے نہ سوسائٹی میں محذب لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے بے حیائی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں فرمایے وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کریں خوشبو تک لے لیں ان کو یہ سمجھائیں یہ آج کل بڑا اروج شادیوں کا خواتین میربانی کریں اپنے اوپر رحم کھائیں نہ اللہ کی نافرمانی مول لیں ماں و بہن و بیٹیوں پھر روتی ہو دکھ سناتی ہو کہتی ہو بڑی ساری آزمائش میں ہیں تو اگر تکلیف میں ہو تو پھر تو رحمت والے کام کرو بندہ تکلیف میں بھی ہو دکھوں میں بھی اور کام عذاب والے کرے تو اسے کس طرح کر کے آسانی میں یسر آئے گی اس لیے شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر وقت گزارے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ